ڈیراغازی خان میں اپنی نویت کے پہلے ادارے ایویسینہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں مینول تھراپی کے حوالے سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ورکشاپ میں کراچی کے مایاناز فیزیو تھراپیسٹ ڈاکٹر دیلیب کمار نے ڈیراغازی خان کے پروفیشنل فیزیو تھراپیسٹ اور طلبہ و طالبات کو ٹریننگ دی اس موقع پر ڈاکٹر دیلیب کمار کا کہنا تھا کہ فریش گریجویٹ طلبہ و طالبات کے لیے فیزیو تھراپی کے شعبے کا انتخاب بہترین چوئیس ہے اور اس کے لیے ڈیراغازی خان میں ایویسینہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں اس اورگنیزیشن کے تھرو میں تھروڑ پاکستان میں ڈیفرنٹ کالیجز اور انسٹیٹیوٹ میں وزٹ کرتا رہتا ہوں میرا بیسک مقصد ہی ہوتا ہے کہ میں جتنے بھی فیو تھرپیس گریجویٹ نکل رہے ہیں یا جو فریش گریجویٹس ابھی ہو رہے ہیں یا انڈر گریجویٹس ہیں ان کو ٹریننگ دینا تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ دی جی خان میں جو ایویسینہ انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا بلائیا جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہلیں کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے اور بیسک ویژن صرف یہ تھا کہ جتنے بھی فیو تھرپی کے سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی فریش گریجویٹ ہونے والے ہیں ان کو ایک ایک سپوئیر ملے کہ مختلف قسم کی جو باقی ٹیکنکس ہیں جو اسپیشلی مینول تھرپی جس میں ہماری تھوڑی بہت ایکسپرٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر کر لیں تو یہ ایک دی جی خان کے لیے کائنڈ آف بلیسنگ ہی ہوگی علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کے فیزیو تھرپیس ڈاکٹر چمنلال نے بھی ورکشاپ میں خصوصی شرکت کی جن کا کہنا تھا کہ مینول تھرپی کی ٹریننگ کے لیے ایویسینہ انسٹیٹوٹ میں ورکشاپ کا انعقاد خوش آئند ہے جو طلبہ و طالبات کی تعلیمی صلاحیت کے لیے مفید ثابت ہوگا آج دی جی خان میں جنوبی پنجاب میں مینول تھرپی کی ورکشاپ ڈاکٹر دلیب کمار کے انڈری سپرویجن جو وہ منعقد کی گئی ہے اور یہ بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے فیزیو تھپیس بھی جو یہاں پر ورک کر رہے ہیں اور پروفیشنری جو ورک کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا ٹریننگ سیشن کا اتمام کیا گیا ہے ایویسینہ کالیج میں اور آنے والے وقت میں اس طرح کی ورکشاپ کو جو فیور کیا جائے تاکہ جو ہمارے گریجوئٹس ہیں فریش گریجوئٹس ہیں خاص طور پر وہ اس سے بہت اچھے سے مستفید ہو سکے دیرہ گازی خان کی پہلی خاتون فیزیو تھرپیسٹ اور پرنسپل ایویسینہ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز ڈاکٹر مریم سلیم کا کہنا تھا کہ ادارے کے بچوں اور کلینیکل ایکسپرٹس کے لیے ورکشاپ کے نکات سے ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا میں ڈاکٹر مریم دی جی خان کی فرس فیمیل فیزیو تھرپیسٹ جنہوں نے کلینیکل پریکٹس میں سٹارٹ کی تھی 2021 میں میں نے ایویسینہ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس جوائن کیا اور اب بھی بھی سرف کر رہی ہوں ایویسینہ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس کو آج ہم نے بچوں کے لیے بھی اور کلینیکل ایکسپرٹس کے لیے بھی ایک ورکشاپ اورینج کی تھی جس میں بچوں کے لیے بھی اور کلینیکل ایکسپرٹس کے لیے بھی کم از کم اپنے سکلز انہانس کرنے کے لیے اپنے پریکٹس کو انہانس کرنے کے لیے ایک ورکشاپ تھی ایک ٹریننگ سیشن تھا جس میں بچوں کو بھی فائدہ ہوگا اور کلینیکل ایکسپرٹس کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ ڈی جی خان کا فرسٹ ایسا ہینڈ زون پریکٹس ہے جس میں آپ کو کلینیکل ایکسپرٹیز اپنی امپروو کر سکتے ہیں پرکشاب کے اختتام پر ایویسینہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے چیف ایگزیکٹیو تاہر جاوید انساری نے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ایویسینہ انسٹیٹیوٹ ڈیرہ غازی خان کا پہلا تعلیمی ادارہ ہے جو یہاں کے بچوں کو بہترین سہولیات کے ساتھ میڈیکل کی تعلیم دینے کے لیے کوشہ ہے یہ انسٹیٹیوٹ ڈی جی خان میں اپنی نویت کا پہلا انسٹیٹیوٹ تھا جو کہ جی سی یونیورسٹی فیصلہ بات سے افلییٹڈ تھا یہ انسٹیٹیوٹ دو ہزار بائیس میں یہاں پہ قائم ہوا اور اس کے لیے جتنی جی سی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کی گئیں اور ما شاء اللہ اس وقت ہمارے پاس تیسرا سیشن جو ہے وہ چل رہے اور فیفت سیمیسٹر کے اگزیم ہمارے مکمل ہو گئے ہیں اور بہترین فیکیلٹی ہے جو کہ ہائیلی کولیفائیڈ ہے ویل ایکویپڈ ہمارے پاس لیبز ہیں فولی جو ہمارے پاس میچورڈ قسم کی لائبریری ہے اور ہر طرح کی یہاں فیسیلٹی ہے ایڈوکیشن کے لحاظ سے اور ہر سال باقیدہ طور پر جی سی یونیورسٹی کی یہاں پر انسپیکشن ہوتی ہے اور ان کا دوبارہ جو آپ کی ایفلیشن ہوتا ہے اس کی رینوول ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمارا ادارہ بہترین ایڈوکیشن فیسیلٹی سے یہاں پر پروائیڈ کر رہے اور ہمارے بچوں کے جی سی یونیورسٹی میں بہترین ریزارٹس آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں اس ادارے کی جو ڈی جی خان کے لیے ایک بہتری ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے یہاں سے لاہور اسلام آباد فیصل آباد اور فائنلی ملتان جاتے تھے اور وہاں کے ہوسٹلز میں رہتے تھے اور خاص کر ہماری بچیاں جو یہاں سے جاتی تھیں اور انسیکیور رہتی تھیں اور ان کے والدین کو لیے بھی ٹینشن ہوتی تھی تو ان کے ڈور سٹیپ پہ ہی ایک انسٹیٹوٹ بن گیا ہے جو کہ فائیو یئر ڈگری پروگرام ڈاکٹر آف فیزیو تھرابی قرار ہے تو یہ پروفیشن بہت زبدس پروفیشن ہے ایک پروفیشنل ڈگری ہے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے بعد یہ سب سے اہم ترین کورس ہے میڈیکل کے فیل کا اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی جاب کی کوئی محرومی نہیں ہے آپ سیلف امپلائیڈ ہو سکتے ہیں سیلف امپلائیڈ مین کہ آپ اپنا کلینک بنا سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی فیزیو تھرابی کی پریکٹس شروع کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے آپ سوشل میڈیا پہ اپنا چینل بنا کے یوٹیوب پہ آپ وہاں سے سرفسز اپنی پروائیڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک کی امیگریشن کی ویب سائٹ آپ آن کریں جیسے آسٹریلیا ہے کنیڈا ہے امریکہ ہے یورپین کنٹریز ہیں تو اس میں یہ ٹاپ ریٹڈ پروفیشن ہے جس کو وہ امیگریشن آفر کرتے ہیں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین پروفیشن ہے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف جانے کے ایف ایسی کے بعد بچوں کو جنہوں نے میڈیکل میں ایف ایسی کیا اور ان کا ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلہ نہیں ہو سکا تو انہیں فرس پراریٹی جو ہے وہ ڈاکٹر آف فیزیو تھرابی کو دینی چاہیے اور یہ ڈی جی خان میں ایوی سینہ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز بہترین سرفسز پروائیڈ کر رہے ہیں ایوی سینہ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز ڈیرہ غازی خان کا واحد ادارہ ہے جو مناسب فیز میں ڈاکٹر آف فیزیو تھرابیسٹ کی پانچ سالہ ڈگری پروگرام کے لیے اپنی بہترین خدمات فرام کر رہا ہے جہاں پر محدود نشستوں کے ساتھ داخلہ جاری ہے کیمرہ ریپورٹنگ ٹیم رانہ سلیم آفیشل ڈیرہ غازی خان